اسلام علیکم ایبرئیون ویلکم اون مائی یوٹیوب چینل وی ایس ایم جے فوٹ ایوریتنگ ڈائی 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 دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی رنگین سیمیوں کی ریسپی لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ تیار ہو جانے والی ریسپی ہے تو بغیر وقت جائے کیے اپنی ریسپی کو بنانے کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارشیاں کی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائپ کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ ہم جو نیکس ریسپی لائیں کون سی لائیں کون سی ریسپی بنائیں تو چلتے ہیں ریسپی کے انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہ ایک دودھ کا ڈبا لیا ہے اچھا ہم نے جو دودھ لیا ہے وہ ڈبے کا لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ہم نے حلیب کا لیا ہے یا آپ کھلا دودھ یوز کرنا چاہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے کچھ بادام لیا ہے یہ جو بادام ہے یہ ہم نے گارنش کے لیے لیا ہے یہ چینی لیا ہے یہ ہم چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کریں گے اور یہ آپ نے لے لینے ہیں آدھی پیالی رنگین سیمیاں لے لینے ہیں اور یہ آپ نے لے لینے ہیں دو دل الائچیس میں سے لے لینے ہیں اور یہ ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک ساوس پین لے لینے ہیں اس کے بعد ہم اپنا دودھ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ایک پاؤ دودھ ہے آپ نے اس کے اندر پورا ڈبا ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ساوس پین کے اندر دودھ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اپنا ایک گلاس پانی یہ بھی ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر پانی بھی ایٹ کر دیا ہے اچھا ہم نے اس کے اندر پانی ایک گلاس اس لیے ایٹ کیا ہے کیونکہ رنگین سوئی ہیں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اس لیے اس کو تھوڑی زیادہ دیر پکانا پڑے گا اور اب ہم اس کے اندر دو ادت الائچی ڈال دیں گے ایک کھل کے ڈال دیئے ایک ایسی ڈال دیں گے اور اب ہم اسے ہلکی آنچ پہ بوائل دلوائیں گے جو دودھ اوبر رہا ہے اس کے اندر آپ نے چھے چھمچ چینی ایٹ کرنی ہے آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ شوگر کا اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم ڈالیں گے سوچ پن کے اندر اب ہم اس کے اندر اپنی جو ہم نے رنگین سوائیاں لی تھی وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اسے ہلکی آنچ پہ مسلسل چھمچ چلاتے میں پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ہماری سوائیوں کو ڈالے میں بھی دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ پہ یہ پک رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دودھ گاڑا ہو رہا ہے اور سوائیاں بھی اس کے اندر پک رہی ہیں اور اب جب آپ کی سوائیاں اس کنڈیشن میں آجیں تو اس کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ تقریباً اور پکائیں گے اس کے بعد اتار کے انہیں تھنڈا کر کے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو سوائیاں ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اتار لیا ہے چولے سے اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کریں گے اس کو روم ٹیمپریچر پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کتنا خوبصورت سا لک ہے یہ بلکل کریمی سوائیاں بنی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنا زبردست سا ان کا لک ہے اور اب ہم اس کے اندر بادام ایٹ کر کے گارنش کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ اس کا فائنل لک شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ہماری مزیدار سی رنگین سوائیوں کا فائنل لک ہے ہم نے اس کے اوپر گارنش کر دیئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ تو ہم نے اس کے اوپر گارنش بادام سے کیا آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے باس جو اویلیبل ہو بادام ہو بستہ ہو یا ناریل جو بھی ہو آپ وہ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی ویڈیو کا فائنل لک آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہماری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اسے ضرور کلک کیا کریں ساتھ بنے بیل نوٹفکیشن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہماری چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سبسکرائب آپ کو ملے تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی